اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں پی سی اے واش ٹائم جس میں ہم لائیں گے آپ کے لئے سائنس اور ٹکنالوجی کی متعلق انفرمیٹیو نالج برف کا نام سنتے ہی ذہن میں تھنڈی چیز کا خیال آتا ہے لیکن اس جدید دور میں امریکی سائنس دانوں نے زبدس دباؤ اور بلند درجہ حرارت پر پانی کو سیاہ رنگت والی برف میں تبدیل کیا ہے ٹیکنیکل زبان میں یہ سپر آئونک آئیس کہلاتی ہے جسے عام زبان میں گرم سیاہ برف کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید برف کی یہی قسم یورینس اور نیپچون سیاروں کی یہرائی میں بھی موجود ہے جس کی وجہ سے ان دونوں سیاروں کا عجیب و غریب مقنتیسی میدان بھی وجود میں آتا ہے گرم سیاہ برف کی پیشگوئی سن انیس سن نوے میں کی گئی جبکہ اسے پہلی بار دو ہزار انیس میں بنایا گیا لیکن وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت تک اپنی حالت برقرار رکھ پائی تھی آرگون نیشنل لیبارٹی میں کیے گئے نئے تجربات میں سپر آئونک آئیس کئی سیکنڈ تک اپنی حالت میں رہی اور یوں سائنس دانوں کو اس کی کچھ اہم خصوصیات معلوم کرنے کا موقع بھی مل گیا واضح رہے کہ شدید دباؤ اور زبدس درجہ حرارت پر یہ پریسرار برق اس وقت بنتی ہے جب پانی کے مولیکیوس میں موجود ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک دوسرے سے الگ ہو کر آئینس کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس کے بعد آکسیجن آئین خود کو کیوپ جیسی ایک جالی کی شکل میں ترتیب دیتے ہیں جبکہ ہائیڈروجن آئین اس جالی میں آزادی سے ادھر ادھر حرکت کر رہے ہوتے ہیں اسی بنا پر سپر آئینک آئیس کی ڈینسٹی بہت کم رہ جاتی ہے اس کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے جبکہ اس میں سے بجلی بھی قدر آسانی سے گزر سکتی ہے لیبوریٹری میں یہ گرم سیاہ ورف انتہائی خصوصی حالات کے تحت تیار کی گئی جس کے لیے پانی پر بیس گیگا پاسکل دباؤ ڈالا گیا جو زمین پر ہوا کے دباؤ سے تقریباً دو لحب گناہ زیادہ تھا اس کے ساتھ ہی پانی کو لیزر سے گرم کیا جاتا رہا سائزدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ یہ برف چھ سو ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ پر بننا شروع ہوئی اور ایک ہزار چھ ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک برخرا رہی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس دباؤ پر سپر آئینک آئیس بننے کی پیشگوئی کی گئی تھی یہ اس کے مقابلے میں بہت کم دباؤ پر وجود میں آ گئی اس عجیب و غریب اور پلسرار برف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسے بہت دیر تک اسی حالت میں برقرار رکھنا ہوگا اگلے تجربات میں ماہرین اسے چند گھنٹوں تک اسی حالت میں رکھنے کی کوشش کریں گے البتہ گرم سیاہ برف کے بارے میں مزید جان کر ہمیں نہ صرف غیر معمولی حالات میں مادی کا طرزی عمل سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ یہ اندازہ بھی لگا سکیں گے کہ یورینس اور نیپچون جیسے بھاری بھر کم سیاروں میں شدید دباؤ کے تحت پانی پر کیا گزرتی ہے